بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس وقت ہم پاکستان کے نامور آرٹسٹ فنکار پینٹر اور خطار جناب محمد اصغر مغل صاحب کے ساتھ ہیں آپ کا تعلق ٹکاڑا سے ہے آپ کے فن کی خاص بات یہ ہے کہ آپ برش کے بغیر صرف رنگوں کی مدد سے قرآنی آیات اور دوسری پینٹنگ تیار کر دے ہیں اس وقت قرآنی خطاتی کے جو نمونے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جناب محمد اصغر مغل کے فن کے شاکار ہیں اور ان کا کام پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے پاکستان کے علاوہ امریکہ یورو کینیڈا اور دیگر تمام دوسرے ممالک میں بھی ان کے فن کی بیشمارت بے تہاشا پتیر آئی ہوئی ہے اور بہت سے اداروں نے ان کو قومی سطح کے ایوارڈ دیئے ہیں اور بہت سے انٹرنیشنل ایوارڈ بھی انہیں ملے ہیں میں جناب محمد اصغر مغل صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ اپنے اس فن کی افتداء کے بارے میں ہمیں کچھ تار کروئے جناب محمد اصغر مغل صاحب جتنا دیا سرکار نے مجھے اتنی میری اوقات نہیں یہ سب جو اللہ کریم کی طرف سے مجھ پہ نازل ہوا میں سب دعا ہوں کہ یہ سب میرے والدین اور میرے اصطاعتوں کی خاص شفقت ہے میرے ساتھ نہ تو میں اتنا بڑا فنکار تھا نہ اتنا بڑا خطات تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ تو یہ جو میں نے پینٹنگ کی میں نے یہ بغیر بوشکے کی یہ مجھے خدا کی طرف سے انام کہہ لیجئے یا نائت کہہ لیجئے یا خاص نیربانی کہہ لیجئے ایک دفعہ میں اپنی شاہ پہ بیٹھا ہوا تھا اس دوران بارش ہوئی سڑک کے اوپر اور دکان کے سامنے سارا پانی پانی ہو گیا میں اس وقت سین بوڑ لکھ رہا تھا تو مجھے اچانک وہ رنگ جو چیز کرنا پڑا دوسری لکھائی کے لیے تو میں نے اپنا برش کو اس کو تیل کے ساتھ دویا تو بعد میں وہ جو برش میں رکا ہوگا تیل تھا وہ میں نے یوں کر کے اس کو گرایا نا نیچے وہ پانی کی سطح پہ جب گرا تو اس وقت سورج کترو ہوا اور کیا دیکھ رہا ہوں تو وہ اس پانی کی سطح پہ رنگ برنگے کلر بکھرے ہوئے یہ چیز دیکھ کے میں اللہ کی شام اس کی نیربانیہ دیکھ کے بہت متاثر ہوا اور میں نے اللہ کریم کہ حضور دعا کی باری طالعہ ایسا مجھے بھی فان دے میں بھی ایسے رنگ بناس ہوں اس طرح تریباً پچیس سال کا عرصہ میں نے اس سرچ پہ لگایا اور ایک وقت آیا اللہ کریم نے وہ مجھے فان دے دیا اور یہ فان میرا ماشاءاللہ پوری دنیا بلکہ ورڈ لیبل پہ سرایا گیا اور اللہ کریم خادیت دیگا ہوا جو فان مولا میں سمجھتا ہوں یہ میرا کمال ہے یہ سب سے فزیر کی ساری ماشاءاللہ دراب محمد اسکر مول صاحب آپ اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں بھی کچھ پیاری پیاری باتیں بتاتے ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی کچھ بتائیں خادیت صاحب اصل میں میں جس گھر میں پیدا ہوا میری والدہ کی ایک تانگ کٹی ہوئی تھی جیس کے پونک کے اوپر کٹا لگا اور وہ کینسر بن گیا اس کے بعد یہ جو مسئلہ تو تھا ہی لیکن اگر غربت نے بھی کافی پیچھے چھوڑ دیا سارا پیسہ جو تھا میری والدہ کی بیماری پہ لگتا رہا اور میرے والدہ صاحب بہت پریشان رہی ہوئے یہاں تک گھر پھر برطن تک بھی کیا اسی دوران میرے والدہ صاحب کو بھی بجلی کا شارٹ پڑا اور ان کی بھی دیتھ ہو گئی اس وقت سوائے میرے پاس دعاوں کے اور کچھ نہیں تھا میں آٹھ بھی جمعہ میں شاید پڑتا تھا تو میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا کوئی کام سیکھ لو اسی دوران میں سید صاحب حسین شاہ صاحب اور زہد صاحب جن کا تعلق لہور سے تھا ان کا شگرد ہو گیا جس جگہ میں شگرد ہو گیا وہ ایسے ہو گیا کہ وہ اتنا بزرگ تھے وہ ان سے اتنا برک نہیں ہوتا تھا اور کام کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے تو سادے مہترم جو وہ اپنا روزگار چلانے کے لئے جہاں تو سیکلوں کو پیٹ کرتے تو کب ایک بار سائن بورڈ لیکھ رہتے ہیں یا پھر رنگ کا کام آ جاتا تو چولے تک وہ پیٹ کرتے ہیں میں جو استاد کو اپن ہوتا تھا میں کرتا تھا اسی دوران یہ ہویا کہ استاد کی خاص انائت ہوئی جو کچھ کام آ جاتا تھا میں کرتا تو میرے آب تھو گلیوں سے خون مہنے لگتا تھا جب میں چولے یا فرید جی یا پکھے پینٹ کرتا ریکمال کرتے ہوئے دیکھ لیجئے میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استادوں اور بزرگوں کا جو خدمت کرتا ہے وہ بھی دنیا میں بہت کچھ لے جاتا ہے یہ خدادار چیز مجھے اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ اس وقت کتنی پینٹنگ سے اس طرح اکتیار کرتے ہیں میں تقریبا قادری صاحب اس وقت اسی ہزار تو میں نے آئے سے دریبا سال ڈیٹ سالے پہلے ایک لاکھ کے براہت کیا ہے آپ کون کونسی زیادہ آیات قرآنی اگرہ کو قرآنی آیات بہت سے تو سبھی مقدس ہیں لیکن زیادہ ایت القرسی لوہِ قرآنی ایت کریمہ سورت الرحمان کی آیت اور اس طرح کر کے میرے خلق کے کوئی یہ میں کہنا مناسب نہیں سمجھوں سبھی جو کل کہتا ہے جو بھی آجائے آپ کی پینٹنگ سنے پاکستان کے تمام ہسپتالوں میں اور ڈاکٹر کے کلینک بار بھی لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ یہ جو میری کوشش ہے یہ میری نجات کا ذریعہ بھی بن جائے میری آخرت بھی اچھی ہو جائے اور میں چاہتا ہوں کہ جب آخری میرا سانس وہ بھی اللہ کا نام لکھتے ہوئے ما شاء اللہ کیا بات ہے بہت اچھی بات اب یہ بتائے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ فن سکھایا ہے اور کون کون سے بیٹے جو آپ کے یہ کم کر رہے ہیں میرے ما شاء اللہ دو بیٹے ہیں جی ساجدہ سنگر دنو بیٹے میرے ما شاء اللہ میرا خالق ہے جتنا میں بھرک کر رہا ہوں ان میں اس وقت زیادہ کام ہوگایا تو ان کو بیائیڈ ہی کرتا ہوں یہ کام سیکھ گیا آپ کے اس فن کی وجہ سے حکومت کی طرح سے سرکاری طور پر پہ کوئی بدیرائی ہوئی ہے سرکاری طور پہ تو زیادہ رباس اللہ کریم کرے گا باقی ہے ویسے انٹرنیشنل سرطہ پہ میں نے چھ ساتھ دفعہ نماشی لگائی ہے اور چتی موالک کے کمپیٹیشن میں میں نے میڈل آسکی کیا ہے اور صدر پاکستان کا اقزاز بھی آخر کر چکا ہوں اور ماسکوں کی آدمین میش میں پاکستان کی نمیندگی کی ڈاکٹر اب تل قدیس سے بھی میں آوال لے چکا ہوں اور اس وقت میں اجمیش شریف آگرہ میں پاکستان کی نمیندگی کر رہا ہوں اور کچھ دنوں بعد میں پھر باستپور میں پاکستان کی نمیندگی آپ کے مستقبل میں کوئی رادے ہیں کوئی ادارہ یا اکسٹیٹوٹ بنانے کا رادہ ہے جی ڈی سی اوکڑا صاحب نے مجھے شعب دیا ہے جناس ٹیڈیم میں لیکن وہ تھوڑا سا ہوتا علاقہ ہے وہاں پہ میں نے مناسب نہیں سبجھا برحال دکانیں میرے پاس ہیں لیکن اوٹ ہونے کی وجہ سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ بچیاں یا بچے جاب آئیں وہ سکھ رہے ہیں باقی ویسے میرے پاس جو کوئی آتا ہے جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کا فن پاکستان میں اور جگہ پہ بھی عام ہو رہا ہے سکھ رہا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ کام اور آپ کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا بہت سارے خبارات میں بھی اڈیشن داتے ہیں جن میں آپ کے فن پہ میں کبھی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کری مجھے اتنی عزت دے گا مجھے اللہ تعالی نے بہت عزت دی اور یہ سب میرے اللہ تعالی کے کر رہے ہیں نئے سال کے کلنڈر جو خبارات چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی پیٹنٹنگ کر رہے ہیں جنگ خبار نے مجھے دیا تھا کلنڈر اور حصی طوار کو جو آ رہا ہے گالمن ہے بخصوں صاحب کی جونا سنا کہ آپ کے بہت سارے ٹی وی چینلز انٹرویو رکار کر کے لئے شکر کریں میں میری توقعات سے بھی پڑھ کے جائے بہت زیادہ ماشاءاللہ میرا خال ہے کہ میں ان کے پیچھے نہیں بلکہ وہ میرے پیچھے ہیں اہلِ وطن کو آخر پر کوئی پیغام دینا چاہیں کہ کوئی پیغام پاکستانی قوم کو پیغام ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم اس ملک کی حفاظ کرنا مسلمان ہیں ہم ہمارا دین ہمارا مذہب جو کچھ بھی ہے یہ محبت پیار کا ایک درس دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن قیام کرے ہم سب اپنے ملک کی سب کچھ حفاظ کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو رہتی دنیا تک بہت شکریہ یہ سے جناب محمد اسکر مغل پینٹرز ایڈ آرٹسٹ پاکستان کے نامور خطات جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کیا اپنی برش کے بغیر پینٹنگ کے ذریعے سے قرآن پاک کی قرآنی خطات تھی جس کے کچھ نمونے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور باقی ان کے علاوہ ہزاروں ایسے نمونے ہیں جو ایک لاکھ کے قریب ہیں اور پوری دنیا میں جا چکے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں ہم ان کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا جناب محمد اسکر مغل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت مہربان